اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوٹیفل برڈز پیکے کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست بائی فٹ فارٹ ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا آج جو ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لے کے عذر ہوا ہوں بہت خاص ویڈیو ہے مونسون کے موسم میں یا مونسون کے موسم کے بعد مرگوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ آج کال یہ کافی ایشو چال رہا ہے بہت سارے دوستوں کے مرگے تیزی سے کمزوری کی طرف آ رہے ہیں بارشوں کے اس موسم میں نمی کی وجہ سے یا اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ کیڑے مکوڑے کافی زیادہ مددار میں بڑھ جاتے ہیں مرگوں کو جو چیزیں نفتان پچھاتی ہیں جویں کیچھے پیسو وغیرہ جو مرگوں کو لگ جاتے ہیں اور مرگوں کو خون چوش سے رہتے ہیں مرگے تیزی سے کمزوری کی طرف آتے ہیں بہت سارے دوستوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب یہ چیزیں مرگے کے جسم میں مرگے کے پروں میں کافی زیادہ مقدار میں پھیل جاتی ہیں واضح طور پر نظر آنا شروع جاتی ہیں جب مرگوں کے خودوں میں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت تک آپ کے مرگے کافی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں تیری سی بات ہے جب یہ ان کے جسم میں زیادہ مقدار میں پھیل جائیں گی تو ان کا خون چوش سنگی تو زیاری بات ہے مرگے کمزور ہی ہوں گے مثال کے طور پر چار کلو کا مرگ ہے تو وہ گیٹ کلو کا بھی نہیں رہتا یوں کیچڑ اور پسوک غیرہ اس طرح کے جو بھی کیڑے مکوڑے جو مرگوں کا خون کیسے ہیں اس کے مطالق بہت ساری احتیاطی تدبیر بہت سارے پوائنٹ بہت سارے طریقہ کار یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں ان کا کیا علاج ہے ساری باتیں سارے پوائنٹ آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ شیئر کروں گا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے آخر تک دیکھیں تاہاں کہ آپ کو ہر ایک کیز ہر ایک بات ہر ایک پوائنٹ یہ چیز نہ سمجھا دیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل بیوٹی فول بارڈ سپی کے کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پہلا آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کہ میری یار آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مرے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں چیچڑ پیسو بغیرہ یا مرگے مرگیوں یا چھوٹے چوزوں وہ یہ کیوں لگتے ہیں یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں پیدا ہونے کی کیا وجہات ہیں نمی اس موسم میں کافی زیادہ مقدار میں بڑھ جاتی ہے مرگوں کے کھڑوں میں جو ریت یا مٹی بغیرہ ہم نے ڈالی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پانی بغیرہ گرتا رہتا ہے نمی کی وجہ سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں اور دوسری جو سب سے اہم وجہ جو ہے کہ گنگی کھڑوں کی مناسب صفائی نہ ہونا گنگی کی وجہ سے یہ چیزیں کافی زیادہ تیزی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ پھیلتی ہیں جو مرگے مرگوں صرف یہ چیزیں نہیں کہ جویں یا پیسو پیدا ہو گئے ہیں گنگی کی وجہ سے بلکہ گنگی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پرندوں کی جو رہنے کی جگہ ہے جو ان کے کھڑے ہیں ان کی صفائی بہت ضروری ہے یہاں پہ میں اپنے نئے شکین دوستوں کے لیے بھی کچھ باتیں شیئر کر دیتا ہوں کچھ پوائنٹ شیئر کر دیتا ہوں دوستو شوق کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے سب سے پہلی چیز ہے پرندوں کی رہنے کی جگہ ان کے جو کھڑے ہیں ان کے جو گھے جائیں وہ آپ اس ترتیب پر بنائیں ساف سترے ہوں ان کے آس پاس فالتو سمان فالتو چیزیں کوئی گنگی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گنگی یہ ہوگی تو ظاہری بات ہے جرسیم پیدا ہوں گے بیماریاں پیدا ہوں گی دوستو جب آپ دیکھتے ہیں یہ موسم ہے یا اس موسم کے بعد یہ جو موسم ابھی چل رہا ہے یا یہ صورتحال ہے کہ پرندوں کو جویں چیچڑ یا اس طرح کی چیزیں لگ گئی ہیں سب سے پہلے آپ اپنے پرندوں کو دوسری جگہ پر شفٹ کر دیں دوسرے گیج میں شفٹ کر دیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں پہلے سے رہ رہے ہیں اس جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کر دیں اور اپنے کھڑوں کی اپنے گیج کی پراپر صفائی کریں ان میں جو مٹی وغیرہ ہے اس کو باہر نکال دیں کھڑوں کے اندر جو دیواریں وغیرہ ہیں ان کو آپ چونہ کریں چونہ بہت سری بیماریوں کو بہت سری جرسیم کو ختم کرتا ہے یہ جو چیزیں جویں چیچڑ وغیرہ یہ ساری چیزیں تلف ہو جاتی ہیں اور جو جالی وغیرہ اگر لکڑی لگی ہوئی ہے لکڑی کے ساتھ جالی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو یہ چیزیں لکڑی کے جو نیچے پھٹیاں ہوتی ہیں سراخ ہوتے ہیں ان جگہ جو چھوٹے گیپس ہوتے ہیں ان جگہوں پہ یہ چھپ جاتے ہیں جہاں پہ یہ پروش پاتے ہیں اور پرندوں پہ اٹیک کرتے ہیں اس طرح کی جو لکڑی ہے یا لوئے کے دروازے ہیں ان کی جو کنڈیاں ہیں یا سراخ ہیں چھوٹے چھوٹے گیپس ہیں آپ لکڑی کو یا لوئے کی جالی وغیرہ یا لوئے کے دروازے وغیرہ ہیں تو ان کو آپ پینٹ کر دیں اور دیواروں پہ چونہ کر دیں ٹھیک ہے کھٹوں کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی بہت ساری جرسیم اس چونے میں اور اس پینٹ میں اور یہ چیچڑ بغیرہ جویں بغیرہ بہت ساری چیزیں تلف ہو جائیں گی اس کے بعد دوستو علاج کی طرف آتے ہیں اب آپ نے ان کھٹوں میں اس وقت تک پرندوں کو شفٹ نہیں کرنا جب تک آپ پرندوں کا علاج نہ کر لیں ان کی جویں بغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں ختم نہ ہو جائیں علاج میں دوستو دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ پوائنٹ شیئر کروں گا سب سے جو پہلی چیز ہے کوپیکس پورڈر کوپیکس پورڈر آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں موٹین کا لے لیں ٹائگر کا لے لیں جو بھی آپ کو اویلیبل ہے وہ آپ لے لیں جس مرگے یا مرگی یا چھوٹے چوزے میں جویں ہیں اس کا مو اور اس کی آنکھیں بچا کے آپ یہ پورڈر اس پر چھڑک لیں اس کو الٹا کر کے لٹا لیں لٹا کے اس کے پیٹ پہ پلے اٹھا کے اس کے پروں کے نیچے دھوم کے نیچے یہ جو چیزیں جویں بغیرہ چیچڑ بغیرہ چیچڑ تو خیر ایک جگہ چمر جاتا ہے اور اس جگہ سے ہی خون چوستا رہتا ہے جویں بغیرہ یا کیڑے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو یہ پورے جسم میں چلتے رہتے ہیں اور ان کا گھر جو ہوتا ہے وہ دھوم کے نیچے ہوتا ہے چھیک ہے دھوم کے نیچے والی جگہ پہ یہ ان کا گھر ہوتا ہے وہاں سے یہ پورے جسم میں پھیلتے ہیں اور مرگے کا خون بغیرہ پیتے ہیں اس کو ڈسٹراب کرتے ہیں تو دھوم کے نیچے والی جگہ پہ اچھی طرح جلد کے پورڈر آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ اس کی جلد پہ یہ پورڈر لگے ہاتھ کی مدد سے ملیں اچھی طرح ملنے کے بعد مرگے مرگی یہ چھوٹا چوز ہے اس کو کھلا چھوڑ دیں مٹی والی جگہ پہ چھوڑ دیں کیونکہ مٹی میں کھیلے گا جویں بغیرہ اس طرح کی جب یہ پورڈر آپ لگائیں گے تو وہ یہ چیزیں بھاگنا شروع ہو جائیں گے تاں کہ وہ جب مرگا مرگی مٹی میں کھیلے تو اس کے جو یہ چیزیں ہیں وہ گر جائیں مٹی میں ہی گر جائیں ٹھیک ہے باہر گھر کے باہر آپ مرگے مرگیوں کو ایسی جگہ پہ مٹی پہ چھوڑیں جہاں پہ یہ جویں بغیرہ یہ چیزیں بغیرہ گر جائیں ویسے جو قدرتی طریقہ ہے قدرتی طریقہ سے جب یہ جویں بغیرہ جسنا کی چیزیں مرگوں کو جسٹاب کرتی ہیں یا ان کو لگ جاتی ہیں تو قدرتی طریقہ یہ ہے کہ مرگا مرگی وہ مٹی میں زیادہ کھیلتا ہے مٹی میں وہ اپنے پار بغیرہ مارتا ہے اور تاں کہ یہ چیزیں اس طرح یہ باہر قدرتی عمر ہے قدرتی طور پہ یہ نکل جاتی ہیں لیکن یہ جو کوپیک سپورٹر میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ اس طرح لگا کے آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ جو ساشے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے سکوان یہ آپ کو کسی بھی وینٹری سٹور سے مل جائے گا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے پچاس ساٹھ ستر پہ کا یہ ساشے آپ یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ ایک لیٹر پانی لے لیں اور ایک لیٹر پانی میں آپ اس کو ڈال لیں ٹھیک ہے فارے کی مدد سے آپ اپنے مرگے کے جسم پہ سپریے کر دیں اس کا موں اور آنکھیں بچا کے سپریے کر دیں تھوڑا ٹائم دس سیکمنٹ آپ وہ پشا دس منٹ پانچ منٹ تک وہ کھلا پھرے مرگا اس کے بعد آپ مرگے کو نلالیں نلانا دوستو مرگے آپ کو پتہ ہے پانی میں یہ خوش نہیں ہوتے ان کی نیچر اس طرح کی ہے کہ پانی میں یہ خوش نہیں ہوتے نلانا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹاپ میں پانی لے لیں ٹاپ میں پانی لے کہ گرمیوں کا موسم ہے موسم آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بارش اس طرح کا موسم صاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور چھاؤں والی جگہ پہ آپ بشک پانی تھوڑا نیم گرم کر لیں زیادہ ٹھنڈا پانی بھی مرگے پہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے آپ مرگے کو اچھی نلالیں ٹھیک ہے نلالنے کے بعد آپ کی جووں سے چیچڑی بغیرہ سے جو بھی چیچڑ بغیرہ جویں کھٹمل جو بھی انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی ننانا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ نے بلکل جو جب آپ نے سپریے کرنا ہے دم کے نیچے فلوں کے نیچے ٹھیک ہے مرگی کو یا مرگے کو الٹا لٹا کے اس کی چھاتی پہ اس کے پیٹ پہ آپ نے اچھی طرح سپریے کرنا ہے تاں کہ جہاں جو میں بغیرہ یا چیچڑ بغیرہ ان کو یہ چیز پہنچ سکے اس کے بعد نلالیں انشاءاللہ آپ کی جو مرگے کی جان چھوٹ جائے گی دوستو نلالے کے ایک اور طریقہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سرسوں کا آپ تیل لے لیں پاؤ لے لیں آدھا کلو لے لیں جتنی مقدار میں آپ اپنا مرگا ایک ہے یا دو جو بھی جس حساب سے آپ نے کرنا ہے اس حساب سے آپ تیل لے لیں تیل گردن سے نیچے نیچے آپ اپنے مرگے کو اس طرح لگا دیں کہ کافی زیادہ مقدار میں تیل لگائیں پلے اٹھا کے پلوں کے نیچے چھاتی والی جگہ پہ پیٹ پہ دوم کے نیچے والی جگہ پہ ساری جگہ پہ پروں میں اچھی طرح اس تیل کو جذب کر لیں اچھی طرح جب جذب ہو جائے تو مرگے کو چھوڑ دیں تیری بناتا گھنٹہ گھنٹے کے لیے آپ مرگے کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کو نلانے کا طریقہ پہلے بھی آپ کو بتایا ٹاپ لے لیں ٹاپ میں نیم گرم پانی ڈال لیں اور انٹی لائز کوئی بھی اچھا شیمپو آپ کو مل جائے شیمپو بھی آپ چار پانچ چھ ساشے لے لیں تاں کے زیادہ کیا کہتے ہیں جاگ اچھی جاگ بن جائے پہلے مرگے کو پانی سے گیلہ کریں اور اس کی اچھی جاگ بنا کے گردن سے نیچے نیچے اچھی جاگ بنا لیں اس کے پلوں کے نیچے آت ماریں ہر جگہ پہ تاں کے شیمپو جذب ہو جائے اس کی جل تک پہنچ جائے ٹھیک ہے تو پانچ سات منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے مرگے کو نلا دیں گردن سے نیچے نیچے پانی ڈال کے نلا دیں اس کے مو پہ آنکھوں میں شیمپو یا تیل وغیرہ یا جو پیچھے آپ کو ساشے جو بھی بتایا اس کی آنکھوں وغیرہ میں مو میں یہ چیزیں نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے نلانے کے بعد آپ بچائیں دو تین گھنٹے آج کل موسم ٹھیک ہے دوپ گھرہ ہوتی ہے تو آپ دوپ پہ نہ چھوڑیں بلکہ چھاؤں والی جگہ بھی چھوڑیں دو تین گھنٹے میں خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے دن جو آپ کومپ ایکس پورڈر آپ لگا دیں اگر کے مرگی جو جیویں سے جان مکمل دور کے چھوٹ جائے گی چیچڑ جیویں کھٹ مل کوئی بھی کیڑے بغیرہ بلکل جان چھوٹ جائے گی دوستو یہی میری آج کی آسان سی ویڈیو تھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن مرگے مرگیوں کو جیویں بغیرہ پڑ جاتی زیادہ ٹیم ان کو چیزیں ڈسٹرپ کرتی ہیں تو وہ خارش کی اس میں رہتے ہیں تو خوراق پہ نہیں آتے تو زیری بات ہے مرگا مرگی خوراق بھی کام لے گا اور اس طرح یہ چیزیں ان کا خون بھی چوسیں گی تو زیری بات ہے مرگوں نے کمزور ہی ہونے تو دوستو یہی میری آج کی آسان سی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی تین چیزیں میں نے آپ بتائی ہیں کچھ اتیاتی تدبیر بتائی ہیں صفائی کا طریقہ کار بتائی آپ اپنے مرگوں کی اچھی صفائی کریں اور اس کے بعد یہ جو تین آپ کے ساتھ جو پرندے ہیں وہ بلکل جن اور چیچڑ وغیرہ ان سے جان چھوٹ چاہے گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات کسی پوائنٹ کی اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ کمارس بکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے جانے سے پہلے دوستو میرے چینل بیوٹی فول بار سپیک کو سبسکر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی